سکندر اعظم نے بتیس سال کی عمر میں آدھی دنیا فتح کر لی تھی تو لوگ پتہ کہ کہتے تھے یہ وہ بندہ جس کو تاریخ نے گریٹ کا لکب دیا ہے لکی نہیں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں بڑا لکی ہے بھی لوگ کہتے تھے یہ مکنہ تیسری آدمی ہے کبھی نہ کام ہوا ہی نہیں سکندر اعظم کبھی نہ کام نہیں تیسی لاکھ اور عمر کتنی بھی اتنی کام عمری میں اتنی دلیری آدھی دنیا فتح کر لی ملتان سے گزر رہا تھا تو اسے ایک دیر لگا کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں جیلو کے پاس لگا تھا ایک دیر لگا اسے اس نے بندہ تلاش کرو کسی کتنی جلت کے سکندر اعظم کو تیر مارا ہے تلاش کرو جب دوڑنے لگے تو بندہ نہ ملا تو سکندر نے حکم دیا کہ جس کی آنکھ چمکتی ہے اسے قتل کر دی مرد بھی مارے بچے بھی مارے بھوڑے بھی مارے تو لاکھ لوگ کہنے لگے انسان کوئی نہیں بچا کہنے لگا میں نے تمہیں کہا تھا جس کی آنکھ چمکتی ہے قتل کرو بلیاں بھی قتل کرو ہو سکتا ہے کسی بلی نے موہ میں رہا کے پھینکا ہو کٹے بھی مارے بھوڑے بھوتر بھی مارے بھوڑے ہر چمکتی والی آنکھ اس نے بند کر دی یونان کے قریب ایک بستی کا رہنے والا سکندر عراق کے شہر بابل میں تھا ملیریا بخار ہوا کیا کہتے ہیں چانے ٹکنیوں کی مار ہے دوائی کھا لو ٹھیک ہو جائے گا ملیریا بخار ہوا پتیس سال کچھ لوگوں نے کہا نہیں دو مہینے کم تیتی سال عمر ہو چکی تھی تو سکندر آزم زمین پر بیٹھا ہے ایڑیاں لگڑ رہا ہے موت کا جھٹکا لگا موت کا ہوئے نام پر بیر نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے کوئی تماشا نہیں ہے ایڑیاں رگڑ رہا ہے دو ہفتے کا سبر رہ گیا تا گھار پہنچے نے کہا تو سکندر سکندر ایک صوبے کا ایک ملک کا ایک چھوٹے سے علاقے کا سربراہ نہیں سکندر آ دی دنیا فتح کرنے والا پلیٹ میں راکے کسی نے حکومت نہیں دی خود محنت کر کے فتح کی لیکن سکندر ایڑیاں رگڑتا ہے زور زور سے زمین پر مارتا ہے اور کہتا کوئی ہے جو مجھ سے میری ساری سلطنت لے لے اور مجھے صرف دو ہفتے کی زندگی لے دے میں پردیس میں نہیں مرنا چاہتا گھر مرنا چاہتا کوئی مجھے دو ہفتے کی زندگی دو ہفتے کی کوئی دو ہفتے مٹی دیں تو مٹی رہنے ایمی کادی بلے بلے آج مٹی دے اتے بندے آتے کل مٹی دے تھلے کا کوئی مجھے محلت لے دے لیکن رب کا قانون ہے جب وقت آ جاتا ہے پھر محلت میرے بھائی